بسم اللہ الرحمن الرحیم مجد دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صدیقی صاحب کے اسٹوڈیو اسلام آباد میں وجود ہیں اور توقیر عباد صاحب ان کے چانے والے ان کے تو ویسے کئی چانے والے ہیں ہزاروں میں پوری دنیا میں لیکن آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے سٹوڈیو میں بیٹھ ہوں اور توقیر صاحب میں ساتھ ہیں میں چاہوں گا کہ توقیر صاحب سے تھوڑا ان کے تاثرات جانو کہ انہوں نے جو ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن میک ایک سم کی ہے یہ کہ ابھی ہم ایڈیوکیٹ ہو رہے ہیں اور اصل ایڈیوکیٹ یہ ہی ہے جو اللہ والوں کے پاس ہے باقی سب جو ہیں وہ ان ہی میں سے ان ہی کی شاکر ہیں فیسکس، کیمیسٹی، ویتس یہ سب اس ہی میں سے تو آپ دورا تھوڑا اپنا دارت پر آئے کہ کون سا علاقہ ہے کس طرح آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی عوضباللہ، میں شیطان مواجین بسم اللہ الرحمن مواجین میرا نام تو کیر عباس ہے اور میں اسلامباس سے بلانگ کرتا ہوں اچھلی دو ہزار چودہ میں میری جواب فارو ہو گئی تھی میں پہلے کرنسی ایک سچین میں جواب کرتا تھا ایزا کیشیئر تھا وہاں پر تو اس کے بعد میں نے اپنا وزنس سٹارٹ کی سوا گارڈر میں بیکری بنائی کی رزمہ بیکرز کے نام سے تو وہاں پر صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی لیکن میں ملاقات سے پہلے کچھ اپنی لائف کے بارے میں بتانا چاہوں گا میں جا پر اس پرہ پڑھنے جایا کرتا تھا وہاں پر ایک معذور کاریس صاحب ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دفیق دی یہ احمد دی کہ میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی وہ معذور تھے وہ چل نہیں سکتے تھے اور اچھے کبرستان وہ جمعہ کی نماز پڑھانے جایا کرتے اور ان کے ساتھ میں اکثر ہو بیشتر بلکہ زیادہ تو میں ہی جایا کرتا تھا ان کے ساتھ ہوتا بڑا مشکل تھا کیونکہ ان کی یہ پہلے گاڑی لانا پڑتی تھی پھر ان کی ویل چیئر کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا گاڑی میں اور انہیں بٹھانا پڑتا تھا لیکن اس خدمت کا ایک بہت زیادہ مزہ تھا کہ میرا دل کرتا تھا واقعی میں ان کی بہت زیادہ خدمت کروں وہ سے بچے بھی وہاں پہ سپارہ پڑھنے آتے تھے جن میں سے ایک میں بھی تھا لیکن ان کی زیادہ تا جو اٹریکشن تھی وہ میرے ساتھ تھی تو کافی اچھا وقت گزرا ہوں ان کے ساتھ ان کی بھی وفات کے بعد جو ہے میں بلکل اس چیز سے تھوڑا سا سائیڈ پر ہو گیا تھا یہ کب کی بات تھا ان کی بیشتر ہے یہ دوہزار نو دس ہیارہ کی بات صحیح اس کے بعد میں نے کرنسی ایکسٹینج یوائن کھا لیا بہت اچھا وقت گزرا وہاں پہ بھی میرا میں ایزار کیشیر تھا وہاں پہ تو میری جاب ختم ہونے کے بعد میں نے پھر اپنا بزنس سٹارٹ سوچا کہ کچھ اچھا سٹارٹ کیا جائے وہاں مطمئن نہیں کرنسی ایکسٹینج سے یا ایزار کیشنل کام کچھ لیسنس ریونیو ہونے کے لیے چلا گیا تھا تو پھر کرنسی ایکسٹینج کا تو بیچ میں کافی کرنسی ایکسٹینج کا کافی زیادہ گیپ آگیا تھا میں فری تھا ان دنوں میں تو میں نے کہا یہ بیچ میں جتنا بھی ٹیم ہے اب اس کو ویسٹو کیا نہیں جا سکتا لائف میں آگے بڑھنا ہے کچھ اچیف کرنا تو آگے قدم بڑھایا جائے تو میں نے اپنا شروع سے یہ مانگ تھا کہ میں گورنمنٹ جاب سے بہتا رکھے کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کروں کچھ اچھا بننے کے لیے ویسے میرے بیسکلی فادر ہوگے بڑے بھائیوں کے سیاست میں انواد ہیں تو میرے یہی خواہش تھی کہ میں اپنا سب بزنس کو ہی سٹارٹ کروں تو نوابے میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو بزنس کے یہ حالات تھے کہ کسٹمر بہت کام ماتا تھا کچھ مہشور پرینس بیکر بھی تھی وہاں پر دو تین اور بیکریہ تھی ان کا بہت اچھا کام تھا بنسبت میرے کیونکہ میرا کام بہت زیادہ سلو ہوتا وہ کرافیٹ ورننگ نہیں ہو رہی تھی رینٹ بھی زیادہ تھا ایکسپنس بھی زیادہ تھے ورکرز کی سیلریز بھی زیادہ تھی تو میں کافی پریشان رہتا تھا اس متعلق کہ آپ مجھے کیا اس باہر میں آگے کرنا چاہئے اس کو وائنڈ اپ کر دوں یا کیا کر دوں سال ایک تو بہت مشکل سے گزارا تو وہاں پہ ظاہر ہے ایک جگہ پہ میں رہا تو پاس پاس کے لوگوں کے ساتھ وہ ساتھ والے شاہ والے تھے پڑوسی تھے ان سے اچھی سلام دعا بن گی تو ان میں ایک صفدر صاحب تھے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے ایسی ہے کہ یہ ملاقات صدیقی صاحب کے ساتھ بہت پہلے ہو جانی تھی میری دوہزار یارہ مبارہ اور تیرہ میں تیرہ میں جب میں کڑنسک سینڈ میں تھا میرے ایک کزن ہوتے ہیں حافظ زہیل صاحب وہ کافی عصے سے کافی لان ٹائم سے وہ صدیقی صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے بہت ہی زیادہ وقت انہوں نے اپنی لائف کا ان کے ساتھ گزارا ہے تو وہ اکثر اور بیشتر مجھے کہا کرتے تھے جب میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی تھی یا میں بہت زیادہ ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کو کسی سے ملواتا ہوں لیکن بس یہ وقت کہہ لیں یا پھر میری قسمت میں کچھ ایسی چیز تھی کہ میری سے ملاقات نہیں ہو سکی اس پر تو اکثر ہو بیشتے ہیں انہیں میں اجدہ جناہ گارڈن اتارنے آیا کرتا تھا اپنے کزن کو بھائی کو اتارتا تھا سٹین میرے پاس تو میں ان کو اتارنے جاتا تھا لیکن میں تبھی ہوئی کے ساتھ ان کے گارڈ تک نہیں تشریف لائے جا سکا تو بڑی بار انہوں نے خیر مجھے دعوت بھی دی کہ کیا کہتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اللہ آپ بھی آپ کے بدل جائیں گے بس قسمت میں نہیں تھا تو نہیں ملاقات ہو سکین سے تو خیر صدر صاحب نے میرے سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک سار ہیں وہ کافی اچھی بائیس بھی کرتے ہیں اور آپ ان سے ملو گیا آپ کو سکون بھی ہوگا دلی سکون بھی ہوگا کاربار میں بھی بیتری آئے گی وہاں پر میں نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو جا کے ملنا تو میں تب ہی تیار ہوں اگر وہ آنا چاہے تو یہ تو اچھی بات ہوگی کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمیں بھی خدمت کا محقہ ملے گا ہر ایک دن صدقی صاحب میں ٹائم نکالا اور میں اس چیز سے بڑا پریشان ہوتا ہوں آج بھی اگر سوچتا ہوں تو میری شاہ پہ کسٹمر نہیں ہوتا تھا لیکن جو ہی صدقی صاحب کی آمد ہوئی تو اتنا رش پڑ گیا اتنا رش پڑ گیا کہ مجھے صدقی صاحب سے بات کرنے کا محقہ ہی نہیں ملا تو میں یہ چیز دیکھ کے کافی پریشان رہا خیر صدقی صاحب وہاں پہ کینٹا ڈیڑ ہمارے پاس رہے ہیں تو یہ ہی وہاں پہ باقی سے میں تو وہ بھی کہتے تھے یہ کیا ہوا ہے یہ سر تشریف لاتے گئے ہیں تو کسٹمری کسٹمر اتنا کسٹمر آگیا کہ ہم سے سمالہ نہیں جا رہا تھا خیر اس کے بعد میرا دل میں یہ عمید بھی جاگی کہ میں ان سے ملوں تو یہ سلسلہ اس طرح آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور کافی اچھا بات گزرا میں نے زندگی میں بہت سے یعنی کہ کرنسک سچینج میں بھی کام کیا بزنس بھی کیا لائف میں آپ سائن ڈاؤن بھی دیکھے لیکن مجھے جو ذینی دماغی ہر طرح جو سکول ملا وہ صدیقی صاحب سے ملے صدیقی صاحب نے میرے سے یہ ریکویسٹ کی یار آپ ڈرائمنگ سیکھو اور میرے دل میں ایک چار پیدا ہوگی میں نے کہا یار جو بھی ہو جائے ڈرائمنگ تو میں نے سیکھنی ہے کیونکہ مجھے خوشی ہوگی کہ صدیقی صاحب پیچھے بیٹھے ہو یا میرے ساتھ بیٹھے ہو اور میں گار ڈرائیو کر رہا ہوں اور یہ تو میری ایک خوش قسمتی ہوگی تو مجھے بہت ایک جنون پیدا ہوگی کہ میں نے کہا یار جو بھی ہو رات دن ہو جو بھی ہو میں ڈرائمنگ سیکھے صدیقی صاحب کے ساتھ رہنا تو کافی اب ماشاءاللہ میرے ڈور ان کے ساتھ گزرے ہیں سپیشل ہی ہم پڑھیلہ شریف گئے تھے پچھلے دنوں میں سیل گورٹ گئے ہیں اور شہف اپورا گئے ہیں تو مجھے ایک بہت زیادہ سکون ملا اور وہ سکون میں نے بہت جگہوں پہ بھی ڈونڈا ان نہیں ملا اور ان کی سپیشلی جو باتیں ہیں جو ان کا پیار ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارے والد صاحب ہمیں کوئی نسیحت کر رہے ہو کوئی دفعہ کوئی میرے سے ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا کوئی بھی غلط کام بھی ہوگا تو انہوں نے مجھے سمجھایا بیٹھا کے اچھے طریقے سے ڈانٹا بھی ہے تو وہ بہت اچھا لگا مجھے کیونکہ کوئی ایسے سمجھاتا نہیں ہے کوئی ایسے گائیڈ نہیں کرتا بہت سے بیمار آئے اپنی بیماریاں لے کے آتے ہیں مصیبتیں لے کے آراتے ہیں تو ہم یہ ہی سوچتے ہیں کہ جب ہم باہر بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مشکل میں ہے پریشانی میں ہے تو ہمارا خود دل کرتا ہے اس کو پکڑ کے صدیقی صاحب کے پاس لے کے جائے اس کا علاج صرف وہاں ہی پہ لکھا ہے یہ ادھر ادھر بٹکتا رہے گا اس دنیا میں نہ ادھر کہ رہے گا نہ بیماریاں کرتا رہے گا اپنے پیسے کا ضیا کرے گا تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں جو ہاتھ مجھے سن رہے ہیں تو میرا ان سے ایک یہ ریکویسٹ بھی ہے اور میں ان کو یہ میسیج بھی بھیجوں گا کہ خدا رہا وہ صدیقی صاحب کی باتوں کو سیریس لے یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں زندگی بننی تابعی ہے کیونکہ میں بھی بیچ میں کچھ وجوات کی وجہ سے غائب رہا اسے بھی یہی ریپیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ادھر ادھر بٹک رہے ہیں آج جو بیماریاں کاٹ رہے ہیں جو مشکل وقت میں آپ انہیں یاد کرتے تو تب بھی یہ آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ نہیں بھی کرتے تو یہ خود آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی سال میں آپ کہاں چلے گئے ہو تو ایک یہ بڑی چیز مہینے رکھتی ہے کہ کوئی آپ کا اس قدر خیرخواہ نہیں ہوگا جس طرح کہ صدیقی صاحب آپ کی کیئر کرتے ہیں تو تو یہ زندگی کا اتار چڑھا ہو یہ ہر طرف لگا رہتا ہے لیکن ہمیں جو سکون مر رہے ہیں وہ صدیقی صاحب کے قدموں میں بہت زیادہ سکون مر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وقت بزارنا ان کے ساتھ سفر پر جانا وقتوں کا تو مقابلہ ہم نہیں کہا سکتے لیکن ان کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ہی ہم بہت بڑی اپنی خوش قسمت ہی سمتے ہیں کہ صدیقی صاحب نے ہمیں کچھ ٹائم دیا یا اپنے پاس مٹھایا اور یہ یقین ہوتا کہ یہاں سے نکلیں گے تو قسمت بھی سمر جائے گی کچھ انشاءاللہ بن کے نکلیں گے کچھ سیکھ کے جائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا یہاں سے اس دروازے سے باہر نہیں ہے تو ہمارے چہر پر مائی ایو سی ہو ہاں جب آر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں بہت زیادہ ڈرز آتی ہیں کئی ٹرافک بلک ملے گی کئی جگہ گھر میں گھٹے سر میں درد ہوگا بیار آج نہیں جائے جائے گا آج نہیں ہو سکتا تو طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہے گی لیکن شیطان کا بیکاوہ وہ تو ہر طریقے سے ہمیں بھٹکائے گا کہے گا کہ یہ نہ کرو ہو کرو جی چھوڑو ادھر صدقی صاحب کے پاس جانے کے وہاں کیا رکھا ہے لیکن یقین کریں کہ جیسے جیسے راستہ کارتے جاتے ہیں صدقی صاحب کی طرف آتے ہیں تو یہاں آکر ایسے لگتا ہے کہ ہماری وہ طبیعت تھی نہیں جو وہ بھی کچھ دیر پہلے تھی یا پھر ہم راستے میں پسے ہوئے تھے ہم کس طرح مطلب کیا تھے کچھ سمجھ نہیں آتی اور یہاں پہ آکے ایک سکون محسوس کرتے ہیں ایک خوشی محسوس کرتے ہیں اور جب یہاں سے جاتے ہیں اتنی دعائیں اتنا کچھ لے کے جاتے ہیں کہ ایسے نہیں لگتا کہ ہم کے خالی آ جا رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور ہم بھی انہی غریبوں میں سے انہی لوگوں میں سے ایک ہے جو صدیقی صاحب کی بہت قدر عزت اچار ہر چیز اپنے دل میں رکھتے ہیں یہ ہماری مری خوش قسمتی ہے کہ اس پور فتن دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر از کائش صدیقی صاحب جیسے لوگ بیسے تو رزگار ہر بندے کا لگا ہے صبح اٹھتا ہے کوئی مستری ہے کوئی ترخان اگر کچھ ہے لیکن یہ خوش زیدیہ کہ ہر وقت یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر از کائش میں اٹھج ہیں اور لوگوں کو ان سے مجھے صدیقی صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی کہ غریبوں میں بانٹو لوگوں میں بانٹنا سیکھو مجھے لائک میں یہ بھی سکون ملا کہ اکثر جب یہ بیٹھا ہوتا تھا تو میرا دل کرتا تھا صدیقی صاحب کی باپ پر عمل کرنا ہے کچھ بنانا ہے بانٹنا ہے تو گھر میں جب بھی کچھ بنتا ہے تو ہم غریبوں میں بانٹے ہیں یقین مانے وہ جو سکون ملتا ہے وہ ایک دل سے سکون ملتا کہ ہم غریب دیکھتے ہیں کہ یا کوئی مزدود جا رہا ہے یا کوئی غریب بندہ جا رہا ہے تو ایک مطلب اس میں جب کھانا بانٹے ہیں اس کو جا کے کھلاتے ہیں اور جو ان کا مطلب ایک انہوں نے طریقہ کار بتا ہے میں اس طریقے پر فیدا جاؤں کہ وہ اتنا بہترین طریقہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کو یوں شابر میں نہیں ڈال کے دینا اس کو یعنی کہ یہ احساس نہ ہو کہ وہ اس کو کوئی خیرات کی طور پر یہ چیز دے جا رہا ہے ایک اچھے ڈبے میں اچھی پیکنگ میں اس کے پاس لے کے جو ایک اچھے اخلاق سے اس کو دو تاکہ وہ کھانے والا بھی اس کو بھی مزا ہے اور بانٹے والا کو بھی مزا ہے کہ یا میں نے کسی کو اس طرح نہیں پگڑا دیا میں نے کسی طرح احسان نہیں کیا میری نیکی یعنی کہ اس طرح رائقہ نہیں کیا مطلب وہ ایک اچھی خوبصورت پیکنگ میں ایک اچھے طریقے سے جب صرف کیا جاتا ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور اگلا بندہ دعا بھی دیتا ہے تو ہم پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جس نے یہ سبق پڑھایا بانٹنے والا جس چیز میں صدیقی صاحب نے قائل کیا کہ یار یہ آپ کرو آپ کے حاک میں بہتر ہے ظاہرہ انہوں نے کہا تو اس میں بہت زیادہ ہے یعنی کہ اسلام میں بھی کہا کھانا کھانے کا اور اس میں ماشاءاللہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جس طریقے سے یہ ہمارے تک پہنچا رہے ہیں اور جس طرح سے مطلب یہ دنیا تک اپنا میسج پہنچا رہے ہیں اگر صحیح معنوں میں ہر انسان ان کو فالو کرے اور اسی طریقے سے اسلام کے بیوان کو آگے لے کے جائے تو میرے خیال میں اس دنیا میں بھوک پیاس اور ضرم زیادتی ہے وہ ضرم ختم ہو جائے گی تو صدیقی صاحب کے جو صحیح وہ اللہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے ان کی وجہ سے ہماری بہت سی مشکلات بھی حال رہا ہو جاتی ہیں بہت سی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں نہ صرف میری بلکہ بہت سے اور لوگ جو بیمار بیمار ہیں اسپطالوں میں داخلہ یا کوئی اپنی فریاد ان کے پاس لے کے آتا ہے تو بہت سے لوگوں کی فریاد جو ہے یہ رائے گاہ نہیں جاتی یہاں پر کسی نہ کسی کو یہ وہ کچھ دے کے بھیجتے ہیں یہاں سے اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں صدقی کے صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے اس چیز کی ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہاں سے فیض حاصل ہو رہا ہے تو یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا تو ہمیں اسی بات کی بہت زیادہ خوشی ہے تو اللہ تعالی صدقی صاحب کو جو ہے قائم دائم رکھیں اور ان کا سایہ جو ہے ہمیشہ ہمارے سر پر سلامت رکھیں تو اسی بات پر فخر ہے کہ ہم صدقی صاحب کے سلسلے میں شامل ہوئے ہیں اور اللہ تعالی یہ سلسلہ ہمیشہ قائم دائم رکھیں اور اب آپ سب سے اجازت چاہیں گے اور یہی ریکویسٹ کریں گے صدقی صاحب کی باتوں کو سیریس لیں خدا رہا خدا رہا وہ جو پیغام دے رہے ہیں اس کو سیریس ہو کر لیں اس کو مزاق میں ٹال دینا یا اس کو قل پر کرنے کا بلکل نہ سوچیں کیوں کہ وہ جس ٹیو میں جو بات کہتے ہیں اسی میں آپ سب کی بہتری ہے اور اسی چیز سے ہم سب آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نے کے بعد اللہ حافظ